بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حکومت کا نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم اقدام کہ نوجوانوں کو باق تیار بنانے کے لیے پیڈ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے یہ ساٹھ ہزار انٹرنشپ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ کون سے اپلائے کر سکتے ہیں کون سے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈی میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری سکرین پر ایک ایڈ دیکھ رہے ہیں آپ باق تیار نوجوان خوشحال پاکستان یہ وزیراعظم کی جانب سے جو ہے اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ نوجوانوں کے لیے ساٹھ ہزار پیڈ جو انٹرنشپ پہ اس کا اعلان کیا جائے بلکہ کر دیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا اس میں آپ لوگ اپلائے کریں گے اور آپ لوگوں کو ایکسپیرینس بھی ملے گا اور ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کو پے بھی ملے گی تنخاب بھی جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی ملے گی یہ ساٹھ ہزار کینڈیٹس اس میں اس کو جاب مل سکتی ہے انٹرنشپ کر سکتے ہیں تو ساٹھ ہزار گریجوئیٹس ڈپلومہ ہولڈرز کے لیے پریکٹیکل میدان میں آگے سیکھنے اور آگے بھرنے کے لیے با معافظہ انٹرنشپ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس میں دورانیاں چھے ماہ کا اور ایک سال کا ہوگا اس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہوں گے کچھ گورنمنٹ کے سیکٹر ہوں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو جو پے دی جائے گی وہ پورے پچھس ہزار سے چالیس ہزار پیا مہانہ آپ کو اس میں پے دی جائے گی تنخواہ دی جائے گی ٹھیک ہے سیلری دی جائے گی تو آپ یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچنٹی ہے اس اپرچنٹی کو ویسٹ مت کیجئے گا اگر آپ کی ایک گیجویشن کمپلیٹ ہے یا بی ایس کمپلیٹ ہے یہاں آپ کی کسی بھی سبجیکٹ میں ایم ایسی کمپلیٹ ہے ایم ای کمپلیٹ ہے سولہ سالہ جو تلیم ہے آپ کی وہ کمپلیٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں تو جلد جلد اس میں اپلائے کریں اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ گیارہ اپریل ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے بہت سے سبسکرائبرز نے پوچھا بھی کہ سار اس کے بارے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں تو سوچا کہ گائیڈ کر دینا چاہیے تو اس میں آپ لوگ آن لائن اپلائے کریں گے آن لائن کیسے اپلائے کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پھر بتاتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ کا گورنمنٹ آف پاکستان کا نوجوان کو باختیار بنانے کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے جس میں پیڈ انٹرنشپ دی جاری ہے ساٹھ ہزار نوجوانوں کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں آپ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس میں اب اپلائے کیسے کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کوئنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو بیورت اس میں آن لائن اپلائے کرنے کے لیے آپ نے سیمپل بی این آئی پی ڈاٹ گیور ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر جانا ہے اس کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ صرف اس لنک پر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے ہی یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اس ویب سائٹ پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے تو آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی سکرین شو ہو جائے گی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے شو ہوتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح کی نا آپ کے سامنے ایک سکرین شو ہو جائے گی ایک نیا فارم شو ہو جائے گا تو آپ نے اس پر اپنی بیسک انفرمیشن دینی ہے آپ کا نام past name آپ کا last name آپ نے ای میل دینی ہے یہاں پر ای میل لکھنی ہیں اپنا cnc نمبر اپنا password جو آپ نے رکھنا ہے پھر again وہی password جو آپ نے یہاں لکھنا ہے وہی password آپ پر یہاں again لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی date of worth لکھیں گے date of worth کے بعد یہ والا جو باکس ہے یہاں پر اپنے cnc کی جب بنا تھا اس کی date لکھیں گے پھر اس والے باکس میں آپ اپنا سی این ایس اپنا فون نمبر لکھیں گے پھر یہاں پر آپ اپنا جنڈر سیلیکٹ کریں گے میل ہے فی میل ہے اس کے بعد آپ کا دومی سیل کس پرووینس کا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے سیلیکٹ کریں گے پنجاب ہے سندھ ہے اس طرح پھر یہاں پر آپ کا جسپلن آپ نے کس رسپلن میں کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا پی ای سی نمبر اگر ہے تو لکھیں گے ورنہ نہیں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی پچر اپلوڈ کریں گے اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے جس کا سائز دو ایم بی سے بڑا نہ ہو اگر وہ دو ایم بی سے بڑی ہوگی تو وہ اپلوڈ نہیں ہوگی اس کے بعد نیچے آپ کا اڈریس ہے تو یہاں پر آپ اپنا اڈریس لکھیں گے کیا آپ کا کیا اڈریس ہے پھر اپنا کنٹری پاکستان سیلیکٹ پرووینس آپ کی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں پھر ڈسٹرک آپ اس صوبے کے کس ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں پھر شہر اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا پوسٹل کوڈ لکھیں گے ڈاو خانی کا کوڈ نہیں پتا ہوتا کچھ کو تو وہ گوگل پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں ورنہ ہر جو پوسٹ آفیس ہے اس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کوڈ ہے اس کے بعد آپ یہ ساری انفارمیشن دینے کے بعد آپ یہاں پر ڈسٹر پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ یہاں پر ڈسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر ڈسٹر ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی سکرین اوپن ہو جائے گی تو ڈسٹر پہ لکھلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اس طرح کسی کی سکرین شو ہو جائے گی اس میں لکھا ہوا ہے اپلائی فار ورک فار سکیز انٹرنشپ پروگرام ویس آئی پی اور اپلائی فارٹ ڈالaltres کل انٹرنشیپ پروگرام اصل میں یہی والا جو ہے اس میں اس کی مدت سکس ماں اور یہی세요 اس میں اس کی مدت جو ہے وہ ون یا ہے ایک سال ہے تو آپ اس دونوں میں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ جو نیچے لکھا ہوئے یہ ڈانلورڈ پروگرام بریف ان کی ہدایات کا بتایا گیا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں کیا کیا کہاں کہاں پر آپ جابز کر سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ اس میں آپ کی جو discipline ہے آپ کا means کہ اگر آپ نے جس سبجیکٹ میں آپ کا graduation ہے اس سبجیکٹ کے related ہی آپ کو جاب میں انٹرنشپ دی جائے گی اس سے آپ لوگوں کا فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو experience بھی ملے گا اپنے education کے related رسالت میں پہ تو ملے ہی ملے گی ہی ملے گی تو میں آپ کے سامنے اس والے پر apply پہلے کر لیتے ہیں تو پہلے کر کے بتاتا ہوں کہ آگے اس کے بعد کیا آئے گا جیسے آپ اس پر click کریں گے تو click کرنے کے بعد again ایک نئی screen آپ کے سامنے show ہو جائے گی اس طرح کی ہے کہ آپ کے پاس نئی screen show ہو جائے گی اس میں آپ کا نام جو ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے جو آپ نے وہاں پہلے apply register کرتے وقت لکھا تھا تو آپ یہاں پر اپنی جو ہے educational detail ہے وہ دیں گے پھر internship opportunity ہے پھر again آپ کے جو application ہے وہ submit ہو جائے گی تو viewers جو viewers اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ کو ایک advice ہے کہ جو لوگ جن کی graduation complete ہے 16 سال education complete ہے وہ اس میں لازمی apply کریں یہ بہت بڑی opportunity ہے تو بہت سے اپنے viewers پوچھ رہے تھے کہ سر بتا دیں سوالے سے تھوڑا سا guide کر دیں تو سوچا کہ ان کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں ایک اہم گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے نوجوان کو باختیار بنانے کے لیے بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ